ریوالپنڈی رولوے سٹیشن جہاں مسافروں کی ہمیشہ گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی آج کاموش پڑا ہے اس ٹیشن سے روزی روٹی کمانے والے لوگ بھی فارق دکھائی دیتے ہیں سٹیشن پر ٹرین کا وقت پر نہ آنا ایک عام سی بات بن گئی ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے مشکلات تو بہت ہوتی ہیں بعض دفعہ ہم انتظار کرتے ہیں تو وہ بہت دلیٹ آتی ہے پھر روز میں کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہوتا ہے پھر ذریلو خوار ہو جاتے ہیں کبھی گاڑی دو گھنٹے لیٹ ہے کبھی تین گھنٹے لیٹ ہے پھر سے پانی بھی نہیں ہوتا اسٹیشن میں بھی نہیں ہوتا اس کا نظام بہتر کرنا ہے اور جو ہمارے دارے ہیں صحیح کام نہیں کر رہے ہیں سٹیشن کو انجی جگہ سے دیکھتے ہوئے ایسا مدھا سامنے آتا ہے جیسے سامنے کند رات ہوں ٹریکس، ٹرینز اور سٹیشن بھی بند پڑے ہیں ٹرینیں کم جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس انجن جو ہوتے ہیں نا پاؤ رہے ہیں وہ کم ہیں کچھ جوتی وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں خراب ہیں تو اس وجہ سے وہ ٹرینیں بند کی ہوئی کافی ہیں ریلوے کی خوشحالی کسی بھی ملک کی اچھی معیشت کا آئینہ دار ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ اس ریلوے کی رونک بھی واپس آئے گی کیمرو میں حسن اقبال کے ساتھ محس خان ریپورٹنگ فوریمز محس خان ریپورٹنگ فوریمز محس خان ریپورٹنگ فوریمز محس خان ریپورٹنگ فوریمز محس خان ریپورٹنگ فوریمز